میں ایک فکرہ بولنے رکھا ہوں اس کی اردو آپ مجھے بتائیں گے یہ بہت ہی اس کورس کا بہت اپورٹن پارٹ ہے چھوٹا سا پارٹ ہے دو وٹ ای سے کون بتائے گا اس کے مطلب شاباش وہ کرو جو میں نے کہا جو میں کہتا ہوں جی عربی میں سے کون کرے گا لکھنا بھی ہوگا آئیں مجھے بھی لکھنی جائے گی لکھنا بھی ہے یہاں بھئے جن جنہوں نے تصحیح کروائی ہے انہیں کینڈیاں دیکھے آئیں جنہوں نے تصحیح کروائی ہے انہیں کینڈیاں دیکھے آئیں اچھا آپ تینوں زبانوں میں لکھ لیا اور آپ نے جب تصحیح کرائی تو آپ کو اگزیکٹ سمجھ آگیا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں نے کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں جو کہوں گا وہ کریں گے کریں گے آپ سب بڑے بڑے عالم ہیں مفتیان ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے ایک منٹ کے لیے اس چیز کو ذہن سے نکال کے جو میں کہتا ہوں بالکل وہ ہی کریں ٹھیک ہے کریں گے نا آپ چاروں پانچوں اٹھ کے پیچھے چلے جائیں مجھے نظر آسکوں میں آپ کو اور آپ مجھے آپ چاروں آپ بھی بعد میں آگیا جائیے گا اس ایک ایکٹیویٹی کے لیے پیچھے چلے جائیں ہر انسان کے ذہن میں کوئی نہ کی خاص مقصد ہوتا ہے یا کوئی نہ کی ایسی خاص شخصیت ہوتی ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں جسے آپ متاثر ہوتے ہیں یا تو اپنے ذہن میں موجود کسی مقصد کے بارے میں سوچ لیجئے یا کسی ایسی شخصیت کے بارے میں سوچ لیجئے جو آپ کو بہت متاثر کرتی ہے جس ذہن میں سوچ لیجئے ایک دفعہ سوچ لیا اب میرا ساتھ دیجئے گا اپنا دائیں یا بائیں کوئی ایک ہاتھ اٹھا کے ماتھے تک لیں دائیں یا بائیں ایک ہاتھ اٹھا کے ماتھے تک لیں اس ہاتھ کا ہول بنائیں اسے ایسے گھما کے کریں کہ اس میں سے آپ کو میں نظر آنے لگ جاؤں اسے تھوڑا سا قریب کیجئے اپنے مقصد یا شخصیت کے بارے میں سوچئے گا اس ہاتھ کو آہستہ آہستہ اپنی ٹھوڑی پر رکھ لیجئے اب کوئی بندہ ہلے گا نہیں ہاتھ رکھ کے فریز ہو جائیں رکھ جائیے گا کیمرے بھائی زراد صاحب کی فوٹو بنالیں آپ سب انتہائی سمجھدار لوگ ہیں علماء کرام ہیں یہ بتائیے کیا یہ تھوڑی ہے آپ کی میں نے کہا تھا اپنے ہاتھ کو اپنی ٹھوڑی پر رکھ لیں ٹھوڑی کیا ہوتی ہے اور میں نے آپ کو تین زبانوں میں کہا دو وٹ آئی سے جو میں کہتا ہوں وہ کریں اردو میں لکھا جو میں نے کہا وہ کریں انڈرلائن کیا انڈرلائن کیا عربی میں کہا کہ کوئی زبان تو آپ کو آتی ہوگی اب میری بات مان لیں گے لیکن میں نے عرض یہ کی تھی تین زبانوں میں میں نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ وہ کریں جو میں کرتا ہوں میں نے کہا وہ کریں جو میں کہوں مجھ سے کل کسی نے پوچھا تھا کہ کچھ خطیب جو ہیں وہ بہت زیادہ محبت پاتے ہیں لوگوں سے اور کچھ کی بات سن کے لوگ چلے گئے تھے اسلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے اسی طریقے سے کچھ نے کہا کہ ہماری بات مانتے ہیں کچھ نے کہا نہیں مانتے ہیں یہ ان سب باتوں کا جواب ہے اس ایک چیز میں یہ سر آپ نے فلٹر ڈاؤن کیے نہیں فلٹر میں نہیں ڈاؤن کیے میں نے اس کا اصول یہ ہے لوگ وہ نہیں کرتے جو سنتے ہیں لوگ وہ کرتے ہیں جو وہ آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں آپ مو سے کہیں مجھے آپ سے محبت ہے مگر آپ کی باڈی آپ کی آنکھیں بتا رہی ہوں کہ تم مجھے اچھے نہیں لگتے آپ لوگوں کا کہیں کہ میدان میں نکلو خود میدان میں نہیں نکلتے آپ لفظوں کا کھیل تو کھیلتے ہیں مگر آپ کے اندر کا آدمی اس سے مطمئن نہیں ہے آپ کی باڈی لینگویج کچھ اور کہتی ہے آپ کے الفاظ کچھ اور کہتے ہیں تو گربڑ ہو جائے گی ماہرین کہتے ہیں اور جو یہ ماہرین کہتے ہیں نا ان میں دور کر کے میرا بھی نام آ جاتا ہے تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو میں آپ کے الفاظ جس پر آپ بہت محنت کرتے ہیں یہ صرف سات سے دس پرسنٹ اہمیت رکھتے ہیں صرف سات سے دس پرسنٹ باقی نوے سے ترانوے فیصد آپ کی باڈی لینگویج آپ کا لہجہ آپ کا لباس آپ کے چہرے کی مسکراہت آپ کے چہرے کے تصورات آپ کا اور لوگوں کے درمیان فاصلہ جو کل پڑھایا تھا آپ کو میں نے پروکسی مکس یہ تمام چیزیں مل کے نوے سے ترانوے فیصد اثر رکھتی ہیں الفاظ صرف سات فیصد اثر رکھتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی ایک نے بھی اپنا ہاتھ تھوڑی پر نہیں رکھا جہاں میں نے کہا تھا کیونکہ آپ وہ کر رہے تھے جو میں کر رہا تھا اب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ خود کچھ اور کریں زبان سے کچھ اور کہیں اور پھر کہیں کہ لوگ میری بات بھی مان لیں سمجھ آیا کہ ہم کہا پر ہمارے اندر کمی آ رہی ہے کیوں ہم لوگوں کی توجہوں نہیں کھیج پا رہے شاید اتنی اس لئے باڈی لینگویج جو ہے اسے سمجھنا اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا اسے محبت کے طور پر استعمال کرنا اسے مقام میں برطری کے لیے استعمال کرنا اسے لوگوں کے قریب آنے کے لیے استعمال کرنا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے انسائشنز میں جتنا تھوڑی تھوڑی باتیں کر سکتا تھا وہ آپ سے مطلعہ بتاتا گیا اگر کئی موقع ملا تو انشاءاللہ ہمیں ایک مکمل دن کا کورس بھی اس کے اوپر کریں گے باڈی لینگویج کو سمجھنے کے لیے آدمی جھوٹ کہاں بولتا ہے اس کی باڈی بتا رہی ہو دیکھ جا آدمی جھوٹ بول رہا ہے میں پولیس کو انویسٹیکشن ٹکنیکز کرواتا ہوں جھوٹ پکڑنے کے طریقے تو وہ صرف باڈی لینگویج کے ذریعے کرواتا ہوں کہ اگر یہ والی باڈی لینگویج ہو آنکھیں ایسے ہوں ہاتھ یہ چیزیں ہوں تو وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کی باڈی آپ کو سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے تو امپورٹنٹ خطیب کے لیے سپیکر کے لیے یہ ہے کہ جو الفاظ وہ کہتا ہو وہ اندر سے مانتا ہو اور خود اس پر عمل پیرا بھی ہو دل زبان اور ہاتھوں کا مل جانا کامیابی کی زمانت ہے عام طور پر ہمارے زبان پر کچھ ہوتا ہے دل پر کچھ ہوتا ہے یہ زبان اور دل مل بھی جائیں تو ہاتھ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں ہمارا عمل کچھ اور ہوتا ہے اگر ان تینوں کو ملا لیں گے تو پھر کامیابی انشاءاللہ آپ کی قدم چومے گی سوال جو آپ کا طریقہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ جب سوال پوچھتے ہیں تو وہ تین چاہتے ہیں کہ کون کون سے ہوتے ہیں یاد ہے نا آپ لوگوں کو